اب ایک دوسری بات وہ آج کل کا بڑا مسئلہ ہے اس پر بھی چند باتیں ارز کر دیتے ہیں اخبار میں الیکٹرونک میڈیا میں سوشل میڈیا پر ایک بات بہت گشت کر رہی ہے کہ سرکار یونی فارم سیول کورٹ کی بات کر رہی ہے یونی فارم سیول کورٹ یہ کیا چیز ہے بھائی مسلمان کے بہت بڑے طبقے میں ایک پریشانی اور حیجان لوگوں نے پیدا کر دیا کہ ہے کیا کیا ہوگا کیسے ہوگا تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ سب کام آج کل کر رہے ہیں وہ اپنے دیش کے لیے بہت ایماندار نہیں ہیں بڑی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ یہ کام نہیں ہو رہا ہے آج کل جو بھی کام دیش میں کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف راجنی تک لاپ لینے کے لیے کیا جاتا ہے سیاسی فائدہ کیسے ہم کسی کام سے سیاسی فائدہ اٹھا سکے یہ پہلا مقصود ہوتا ہے دکھائے جاتا ہے کہ ہم عوام کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں لیکن یہ سیکنڈری بات ہوتی ہے کیوں ہم ایسا کہہ رہے ہیں یہ بھی جان لی کوئی یہ کہے کہ یونی فارم سیول کورٹ کے مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے سب لوگوں کے لیے قانون ایک ہوگا تو مجھے تو بڑی ہسی آتی ہے کہ کیا آج دو ہے ہم مقدمہ کریں گے تو میرا کوٹ الگ ہے کوئی غیر مسلم ہم پر مقدمہ کرے گا تو اس کا کوٹ الگ ہے مسلمان کے لیے قانون الگ ہے ہندو کے لیے قانون الگ ہے عیسائی کے لیے قانون الگ ہے کیا بات کر رہے ہوگا ہے تھانہ ایک پولیس ایک منصف ایک مجیسٹریٹ ایک سیول کورٹ ایک ہائی کورٹ ایک سپریم کورٹ ایک قانون تو سب ایک ہے راشن کارٹ سب کا ایک ہے ہم اگر جا کے لائن لگاویں اپنے کنٹرول میں تو کیا مسلمان دیکھ کے کارٹ دوسرا بنے گا ٹیکہ پڑا ابھی کوویڈ نائنٹین کا کوویڈ نائنٹین کے نتیجے میں لوگ مرے تو دھرم دیکھ کے نہ کوئی مرا اور دھرم دیکھ کے نہ اس کو ٹیکہ پڑا پورے ہندوستان میں ہندوستان میں رہنے والے تمام بھارت واسیوں کے لیے ایک قانون ہے ایک بات لیکن ایک بات یاد رکھیے آپ تو سب مسلمان ہیں کوئی آپ کے گھر پر گیا تھا کہ سب لوگ گول توپی پہن کے آئیے ہو کوئی گول پہن کے آیا کوئی پلے والی پہن کے آیا کوئی اونچی پہن کے آیا کوئی نیچی پہن کے آیا اس کا تعلق قانون سے نہیں ہے اس کا تعلق آپ کی ذاتی پسند سے ہے آپ کی ذاتی پسند ہے جن گول توپی پہنے آپ نے گول پہلا کون آپ کو روک دے گا اگر روکتا ہے کوئی تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کا دماغ کھسک گیا ہے جیسی ٹوپی پہنے آپ بھی نہیں یہ آپ کی پسند ہے یہ ہنگامہ مچا دینا کہ یونی فارم سیول کون یہ ایسا ہے کہ سب کو ایک کر دیا جائے یہ دراصل دو مقصد سے کیا گیا اُد مقصد کو جان لی پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ بے چین ہو جائیے گھمڑا جائے کیا ہوگا کیا کریں بھائی بولو جلدی سے ہم کیا کریں تو کچھ لوگ لگ جانگے کہ ایسے موبائل پر میسیج کرو ایسے فلانہ کرو یہاں پہ جمع ہو جاؤ یہاں پہ لیٹ جاؤ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ یہ بولو یہ سب پریشان کرنے کی ایک صورت ہے دوسرا مقصد کیا ہے کسی کو خوش کیا جائے کہ ان لوگوں کو بہت کچھ مل رہا تھا ہم ہی ہیں جو ان کا کاٹ رہے ہیں ہم ہی ہیں جو ان کو ہم بے چین کیے ہوئے ہیں ان کو ہم پریشان کیے ہوئے ہیں ان کو پریشان کرنے والے ہم ہی نہ ہیں تو دوسرا آدمی یہ کٹھا ہو گیا سارے لوگ گلو بولائز ہو گئے پولارائز ہو گئے کہہ رہے یہ تو بہت اچھا کر رہا مسلمانوں کو بہت فائدہ تھا بہت بینی فٹ تھا ہے نا اگر کوئی پوچھ دے کہ مسلمانوں کو کیا فائدہ تھا تو سب سے پہلی چیز ہی بتائی گئی کہ مسلمان چھار چھار شادی کر سکتا تھا چھار چھار شادی چانتے ہو مسلمان چھار شادی یہ لا ہوئے اس کو چھار شادی کرے گا ہے نا یہ ایک ہوا بنائی گئی یہ ایک ماحول بلائے گیا ہے نا اور اس ماحول میں کبھی بھی سچائی سے واسطہ نہیں پڑا کہ یہاں پر ہزاروں مسلمان جمع ہیں اب پوچھتو دیجئے کہ کتنے آدمی نے چھار چھار شادی کیا ہے کتنے نے دو دو شادی کیا ہے یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ جو کہا جائے کہ نیگیٹیو اٹیچوٹ ہے مسلمانوں کے بارے میں یہ فضول باتیں یہ محمل باتیں ان سب چیزوں کو اس طرح سے بڑھائے جا رہا اور دونوں بہا رہے ہیں قانون لانے والا کہہ رہا کہ ہم چار شادی تو کرے نہیں دیں گے اور ادھر سے بھی ایک گروہ کھڑا ہوگے نہیں کہہ کرے دوں گے ہم کو یہ تو میرا حق ہے ہم کر کے رہیں گے آپ بڑے بیدار مغز سمجھدار جانکار لوگ ہیں ہم آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ باتیں سمجھا رہے ہیں یہ ایک بات یاد رکھی اور بات ختم وقت نہیں ہے وقت زیادہ ہوا چاہتا ہے گرمی میں شدید ہے اللہ تعالی مہربانی فرمائے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھی کہ جب بھی کسی چیز پر آپ ری ایکٹ کرتے ہیں رد عمل آپ کا آتا ہے کسی عمل کے نتیجے میں آپ رد عمل کرتے ہیں کسی ایکشن کے نتیجے میں آپ اپنا ایکشن دکھاتے ہیں ہے نا تو ہمیشہ اس بات کا خیال لکھئے کہ اس کے پروگرام کا حصہ مت بنی ہے جو وہ چاہتا ہے وہ مکام مت کیجئے اس نے کچھ سوچ کے ایکشن لیا ہے اس نے کچھ سوچ کے ہی فتنہ چھوڑا ہے اس نے کچھ سوچ کے فلیتہ لگایا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو سوچ کے کام کیا ہے اسی کام میں ہم لگ جائیں اور وہ ہس کے کہے ہم تو جانتے تھے کہ یہ ہوگا ہے نا ہم تو جانتے تھے کہ یہ ہوگا سارا مسلمان پریشان پریشان ہے ہے نا لاو کمیشن کسٹیچوشن ہندوستان کا آئین کیا کہتا ہے ہندوستان کے آئین کا ایک آرٹیکل ہے فورٹی فور چوالیس آرٹیکل وقت نہیں ونہ میں تو تفصیل میں جا کے آپ کو سناتا اور سمجھاتا بات کو چوالیس آرٹیکل میں ہمارے آئین میں ہمارا سمیدار اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا ایک جیسا قانون ہونا چاہیے بڑی اچھی بات ہے اس سے کون انکار کرتا ہے مسئلہ بات سے پیدا نہیں ہوتا بات کے انٹرپیٹیشن سے پیدا ہوتا ہے کیسے ہم اس بات کو لیتے ہیں اور اس بات سے کیا سمجھتے ہیں اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی کہے کہ اس پورے ملک میں ایک طرح کا قانون ہوئی کون سے بری بات ہے بھائی بڑی اچھی بات ہے کالا گورا لمبا موٹا ناٹا غریب عمیر پہا لکھا کم پہا لکھا سب کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے ہو اچھی بات ہے کون مخالف ہے اب اس کو ہم دو طرح سے سمجھاتے ہیں ایک مثال یہ ہے کہ اس کو ایک آدمی کہے کہ بھائی سب کے لئے تو ایک قانون ہونا چاہیے تو یہ آپ ہی کولر والا کرتہ پہنا ہی بیغر کولر کا پہنے ہوئے ہی نہیں ہوگا یا تو سب آدمی کولر والا پہنے یا سب آدمی بیغر کولر کا پہنے اگر یہ مقصد ہے تو قانون بنانے والے سمجھنے میں تم سب سے بڑے بے وقوف ہو تم کو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ قانون بنانے والا کیا کہہ رہا ہے قانون بنانے والے نے کیا کہا یہ تم کو سمجھ ہی بھی نہیں ہے تم سب تک کپڑا ایک کرنا چاہتے ہو ایک رنگ کا کپڑا پہلا ہوگے ایک رنگ کی قمیس پہلا ہوگے ایک رنگ کا پینٹ یا ہاف پینٹ پہلا ہوگے اسی کو یونی فارم سیویل کورٹ کہتے ہیں اصل مقصود اس کا یہ ہے کہ اس ملک میں ہر آدمی آزاد ہوگا کہ وہ جو کپڑا پہنے اس میں کولر ہو کہ نہ ہو بلو ہو کہ اجلا ہو کہ ہرا ہو کہ نیلا ہو کہ پیلا ہو یہ یونی فارم سیویل کورٹ ہے یونی فارم سیویل کورٹ کے مطلب یہ ہے کہ ہر ہندوستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق کپڑا پہنے اپنی طبیعت کے مطابق لباس اختیار کریں حیرت کی بات ہے کہ اس ملک میں جہاں ہر چار کوس پر بولی بدل جاتی ہے ہر چار کوس پر پرکھا بدل جاتی ہے رسم بدل جاتا رواج بدل جاتا ٹریڈیشن بدل جاتا وہاں یونی فارم سیویل کورٹ کی بات اگر کی جا رہی ہے تو آپ ہی کیوں پریشان ہیں سب لوگ پریشان ہوگے جب ہوگے تو دیکھا جائے گا مسلمان سب سے پہلے کیوں پریشان ہو جائے مسلمانی سب سے پہلے لائن کیوں لگا دے یہ بڑی غلطی ہے بڑا قصور ہے جو آج ہماری سو کالڈ رہبری سو کالڈ رہنمائی سو کالڈ لیڈرز مسلم لیڈرز جو اپنے آپ کو مسلم لیڈر کہتے ہیں وہ مسلمانوں کو جھوک رہے ہیں کہ سب سے پہلے تم کھڑے ہو جاؤ جبکہ سب سے پہلے تو وہ کھڑا ہوگا جس کا ٹریڈیشن ہر تھوڑی دیر پر بدلتا رہتا ہے یہاں کون ہے جو ایک طرح کا ہو بیہار میں چھٹ ہوتا ہے بیہار سے باہر چھٹ کرنے والا چھٹ نہیں کرتا جو بیہاری نہیں ہے وہ چھٹ جانتا بھی نہیں پتہ نہیں کتنے قسم کا کیلینڈر ہے ان کے یہاں بھی ان کے یہاں بھی پوجہ کے الگ ایک انداز ہیں ساؤت اور نورت آپ دکھن میں چلے جائے دکھن کا کھانا پینا پہننا اورنا بولنا چاہنا ہسنا رونا سب الگ ہے اتر آئیے سب الگ ہے تو ان کو بھی تو فکر ہوگی آپ ہی کیوں فکر مند ہو آپ رکو ٹھارو آپ بڑھوے تو دوسرے کو آگے دوسرے لوگ آگے بنے آسام کا ٹریڈیشن الگ گجرات کا ٹریڈیشن الگ ایک دائنے ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں تو پہلے اور ایک بات اور ہے کسی چیز پر ریائٹ کرنے کے لیے رد عمل دینے کے لیے کسی چیز پر تنقید کرنے کے لیے وہ چیز سامنے ہونی چاہیے ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کومن سیویل کورٹ کا نیچر کیا ہوگا کیا ہوگا کیسا قانون ہوگا یہ بے بخصت کی بحث شروع کی گئی اور سارے طبقے کو پریشان حال بنا دیا گیا اتمنان رہیے مطمئن رہیے اپنا رییکشن دینے میں جل بازی مت کیجئے اپنے آپ کو محفوظ رکھئے گھبرائیے نہیں ٹھرے رہیے کوئی ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے اتمنان سے اپنے ذکے پر رہیے وقت آ دے گا دیکھا جائے گا کہ کیا وہ کرتے ہیں کیسے وہ کرتے ہیں ان کے یہاں بھی بہت سے اختلافات ہیں ان اختلافات کو وہ کیسے ایک کرتے ہیں اور سب ملکہ کیسے پات لیتے ہیں جیسے آپ کے یہاں ان کے یہاں بھی وراثت کا قانون ہے وہ بھی اپنی وراثت کے سلسلے میں اپنا قانون رکھتے ہیں عیسائی کا اپنا قانون ہندووں کا اپنا قانون بودھوں کا اپنا قانون پارسیوں کا اپنا قانون مسلمانوں کا اپنا قانون جب اس مسئلے میں کوئی نقشہ صاف ہوگا تب ہم لوگ ریایٹ کریں گے اور ہم لوگ اس سلسلے میں سوچیں گے ابھی بہت زیادہ پریشان ہونا اپنی حرارت بہا لینا اپنا بخار بہا لینا پریشان ہونا کہ ہم کو کیا کرنا ہے یہ ووٹنگ نہیں ہے کہ ہر آدمی جا کے ووٹ دیا ہوئے ریفرینڈم نہیں ہے کہ ہر آدمی جا کے اپنی رائے درج کرا دے اتمنان سے بیٹھیں